ادالتی اصلاحات کا بل قومی اسیمری کے بعد سینٹ میں بھی منظور بل کی حمایت میں ساٹھ اور مخالفت میں انیس ووٹ پڑے پی ٹی آئی ارکان کا اتجاج دونوں ایوانوں سے منظور شدہ بل توسیق کے لیے صدر مملکت کو ارسال صدر مملکت کے دستخط کے بعد بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا منجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمیو کے الیکشن الٹوا کیس میں ڈراؤوائی موڑ جسٹس امین الدین خان نے بہنچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی پانچ لکنی لارجر بنچ ٹوٹ گیا جسٹس امین الدین نے کہا جسٹس پائز عیسیٰ کے از خود نوٹس کے حوالے سے فیصلے کے تناظر میں کس نہیں سن سکتا چیک جسٹس کی چیمبر میں جسٹس سے مشاورت جسٹس امین الدین کے بغیر ہی بینچ آج صبح ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا وزیر اعظم نے کہا کمزور اور بے بنیاد وجوہات پر ریفرنس دائر ہوا یہ منصف مزاج جج کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کاروائی اور عدلیہ کی آزادی پر شبخون مارنے کی مضبون سازش تھی صدر علوی عدلیہ پر حملے کے جرم میں آلائکار اور ایک جھوٹ کے حصے دار بدے وزارت خانون نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی پی ٹی آئی دور میں دائر ریفرنس کو عمران خان نے غلطی تصمیم کیا تھا وزیر اعظم شہواز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ملکی سیاسی صورت حال فرطواندہ خیال آئینی اور پارلیمانی بالا دستی میں کوئی دماؤ قبول نہ کرنے پر اتفاق بینچز تشکیل دینا چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے بینچ میں بیٹھنے والے ججز سوال نہیں اٹھا سکتے کسی جج کو بینچ پر اعتراض ہو تو الگ ہو سکتا ہے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت مقدمات کی سوات سے روکنے کے معاملے پر جسٹس شاہد وحید کا اختلافی نوٹ لکھا شنوائے کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف حکم دینا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کے کیس میں بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا آنچ رکنی بینچو یا فل گوڈ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئینی مدت میں ہو رہے ہیں یا نہیں امران خان کا ٹوئٹ لکھا ایمپورٹنٹ سرکار اس کے سرپرس اور الیکشن کمیشن آئین کا کھلا مزاق اڑانے پر اتر آئے ہیں اپنے صدا یافتہ قائدنگ کو بچانے کے لیے اس قدر بیچین ہے کہ آئین و قانون کے حکمرانے کے آخری علامت تک کو بٹھانے پر آمادہ ہیں پاکستانی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے موسے آئین جیسے مقدس شیعہ کا نام لینا بھی گھنونا مزاق ہے اور یہ نواز کا جوابی ٹوئٹ لکھا وہ سادش جو تم نے سرپرس اور کاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑی گئی ریاست اور ادارے تم جیسے دشتگرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ اس پاگل شخص نے نہ صرف اپنے کارکنوں قریبی ساتھیوں بلکہ مددگاروں کو بھی استعمال کیا اور انہیں چھوڑ دیا جج صاحبان دو بار سوچے اور ہوشیار رہے واحد ملک کے دنیا میں جہاں جج خود ججز کو سیلیکٹ کرتے ہیں ججز کی تقرری کا طریقہ کار آپ کو بدلنا چاہیے جی بالکل ججز جو جج مقرر ہوتا ہے یہ عوام کے سامنے اس کو ریویو ہونا چاہیے ججز کی تقرری کا طریقہ کار بدلنا چاہیے پاکستان واحد ملکہ دہاں جج خود سیلیکٹ کرتے ہیں لیگی راہنما شاید خاکان عباسی کی پروگرام ندیم مریک لائیو میں گفتگو کہا موجودہ صورتحال کی ذمہ داری عدلیہ پر ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی بینچ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا ویدہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نہ اہلی کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اسلام آبان ہائے کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا رواق دیئے کہ بیٹی سے متعلق ابھی تک عمران خان کا اطراف یا تردیز ریکارڈ پر نہیں اسلامی قانون کالیفورنیا کی عدالت پر تو نہیں لگا سکتے خاتون جشک و دھمکی کیس میں بیران خان کے ناقابل زبانت وارن گریستاری ایک روز کے لیے موت تل توشہ خانہ میں فوجداری کاروائی کیس میں بھی بیران خان پیش نہ ہوئے حاضری سے سسنہ کی درخواست منظور کراچی کی مردم شواری میں بے ذابطگیوں کے خلاف جو بات اسلامی آج گورنر ہاؤس پر عوامی احتجاجی کیمپ لگائے گی حافظ نعیم الرحمن آئندہ لاحے عمل اعلان کریں گے گورنر سندھ کا خیر مقدم کائستار بھی کرا دوں گا میرے علم میں آیا میں نے سب سے پہلے ٹیلی فون حافظ نعیم صاحب کو گھر ڈالا اور میں نے ان سے کہا کہ حضور والا پتا چلا ہے کہ کلاب آرہے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر تو انہوں نے کہا جی بالکل میں آرہا ہوں میں نے کہا اگر شام میں آئیں گے تو افطار میری طرف سے اور اگر رات میں آئیں گے تو سہری میری سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم پر فرد جرمائیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اداکارا کو معاملات چھپانے کے لئے رخوم جدے کی تحقیقات منہیٹن کی گرینڈ جوری نے انجامات پر ڈونلڈ ٹرم کے خلاف ووٹنگ کرا لی امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق صدر کو کرمنال چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا نیوارک دسٹرک اٹارنی کا سرنڈر کر لیے ٹرم کے وقلہ سے رابطہ پاکستان خود مختار ملک ہے اپنے فیصلیں خود کر سکتا ہے جب ہونی سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی عدم شرکت پر افسوس ہیں سیکیورنڈی سامنے دیگر معاملات پر رابطیں جانی رہیں گے امریکی محکمہ خردہ کے ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس کراچی میں ماہر امراض چشم ڈاکٹر بیربل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ڈاکٹر بیربل کی گاڑی پر لیاری ایکس رسوے گارڈن انٹرچینج کی خریب حملہ کیا گیا درس زخمی ہو گئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن سن نے تین دوزہ سوک کا اعلان کر دیا اوکارہ کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں مبعدہ پولیس مقاملہ چار ڈاکو مارے گئے پولیس کے مطابق ساتھ ڈاکو پل پر ناکر آگا کر لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی ڈاکو نے پولیس کو دیکھنے کے بعد اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی اندھا کورٹ میں پولیس کا تین مختلف مقامات پر ڈاکو سے مقابلہ دو ڈاکو مارے گئے دو کو زخمی حالت میں گرستار کر لیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں پانچ پولیس مقاملے دو ڈاکو زخمی حالت میں گرستار پولیس مقاملے ایپی ایڈیا پورنگی پرانی سبزی منڈی اور گلستان جوہر میں ہوئے سرجانی ٹاؤن میں ڈاکیٹی مزائمات پر ڈاکو کی فائرنگ سے دو جوان زخمی لیا خاتبات میں صحافی اور پولیس کے نمائندہ بن کر پتھاروں سے بتا وصول کرنے والا گرستار گھوٹکی میں ایک اچھے کے ڈاکو شہروں میں پہنچ گئے تاجر سے پیتیس لاکھ روپے چھین لیے مزائمت پر فائرنگ کر کے تاجر کو قتل اور اس کے بطیجوں کو زخمی کر دیا تاجروں کو ڈہر کی پولیس اسٹیشن پر احتجاج ایس ایچو کو موت تل کر دیا گیا پانچ رکی بینچو یا فل کوٹ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئینی مدت میں ہو رہے ہیں یا نہیں عمران خان کا ٹوئٹ لکھا ایمپورٹنٹ سرکار اس کے سرپرس اور الیکشن کمیشن آئین کا کھلا مزاق اڑانے پر اتر آئے ہیں اپنے سزا یافتہ قائدنگ کو بچانے کے لیے اس قدر بیچین ہے کہ آئین و قانون کے حکمرانے کے آخری علامت تک کو بٹانے پر آمادہ ہیں پاکستانی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے موسے آئین جیسے مقدس شے کا نام لینا بھی گھنونا مزاق ہے اور یہ نواز کا جوابی ٹوئٹ لکھا وہ سادش جو تم نے سرپرس اور کاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑی گئی ریاست اور ادارے تم جیسے نشتگرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ اس پاگل شخص نے نہ صرف اپنے کارکنوں قریبی ساتھیوں بلکہ مددگاروں کو بھی استعمال کیا اور انہیں چھوڑ دیا جت صاحبات دو بار سوچے اور ہوشیار رہے